اپنا حالیہ ماضی دیکھیں تو نظر تو یہی آتا ہے بات درست ہے ہنگامہ کرنے میں وہ ضرور کامیاب ہو گئے اعتماد کا ووٹ پرویز علائی کو لینا ہے اور اس سے روکنے کے لیے یہ اپوزیشن اس وقت ہر ہر بار استعمال کر رہی ہے جب کوئی قانونی اور آئینی راستہ نہیں بچا تو اب یہ ہتکنڈا اپنایا گیا کہ وہاں پر شور کیا جا رہا ہے وہاں پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور اس وقت خبر وہاں سے ہی آ رہی ہے کہ وہاں پر کرسیاں چل گئی ہیں اور ماحول پنجاب اسمبلی کا اس وقت کچھ خاصا اچھا دکھائی نہیں دے رہا اپوزیشن اس وقت وہاں پر آپے سے باہر ہو چکی ہے اور کرسیوں کا بھی یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے اسمبلی کے باہر سیکیریٹی کے غیر معمولی اقدامات کر لیے گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اس وقت احتجاج کر رہی ہے آپ کو ہم خبر سے آگا کریں پنجاب اسمبلی کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگا کریں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا ہے کرسیاں چل گئی ہیں نیسرے سے اجلاس شروع کیا گیا تھا ایجنڈا پیش کیا گیا تھا اور اجلاس کی باقاعدہ کاروائی شروع کی گئی تھی لیکن اپوزیشن نے نہ صرف کہ ہنگامہ آرائی کی ہے بلکہ کرسیاں چل گئی ہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اب تک کی صورتحال سے آپ کو آگا کر رہے ہیں اپوزیشن ہر ہر با استعمال کری ہے کہ آج ووٹنگ نہ ہو پائے اور اعتماد کا ووٹ نہ مل سکے چودری پرویز الہی صاحب کو اس سے پہلے ہونے والے اجلاس میں بھی اپوزیشن نے ہنگامہ کیا تھا شورت شرابہ کیا گیا تھا سپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا تھا اور یہ درخواست دی تھی سپیکر کو کہ آج یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے اس کے بار رات بارہ بجے کے بعد سے نیسرے سے اجلاس شروع کیا گیا تھا اور اجنڈا پیش کیا گیا تھا اور اب سے کچھ لمحے قبل نیسرے سے شروع ہونے والے اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی گئی ہے اور جب یہ ہنگامہ آرائی اپوزیشن کی جانب سے شروع کی گئی تو حکومتی عراقین نے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے نارے لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان زندہ آباد اور پنجاب اسمبلی عمران خان زندہ آباد کے ناروں سے گونجنے لگی اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ کیا گیا کرسیاں چلائی گئیں وہاں پر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی بدنظمی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس ماحول میں حکومتی ارکان نے چیئرمن امران خان کے نارے لگا دیے اور امران خان زندہ آباد کے نارے پنجاب اسمبلی میں گونجنے لگے اہام ترین کاروائی جاری تھی اجلاس جو کہ اعتماد کے ووٹ سے متعلق تھا اور اس کی کاروائی چل رہی تھی جب یہ ہنگامہ اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا اور وہاں پر کرسیاں چلائی گئیں وہاں محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی بدنظمی کی گئی تاکہ اس اجلاس کو کسی طرح روکا جا سکے ملتا بھی کیا جا سکے اس کاروائی کو روکا جا سکے اور اس کے نتیجے میں حکومتی ارکان نے امران خان زندہ آباد کے نارے لگائے اور اب وہاں پر اس وقت امران خان کے ناموں کے نارے لگائے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ اس وقت کیا گیا جب اجلاس بارہ بجے کے کچھ دیر بعد دوبارہ شروع ہوا یہ نیا اجلاس تھا اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا پہلے کہ اس اجلاس کو موخر کیا جائے تو حکومت نے اجلاس موخر کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اپوزیشن کا یہ مطالبہ مانا بھی اور بہترین ایک سیاسی کھیل کھیل کر ایک نیا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں پروے زلائی اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اور اجلاس چل رہا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی ہے اپوزیشن ہر وہ ہر بار استعمال کر رہی ہے کہ کسی طرح پروے زلائی کو اعتماد کے ووٹ سے روکا جا سکے جبکہ اس سے پہلے اپوزیشن کے دعوے تھے کہ ان کے پاس اکثریت ہے اور حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے لیکن جب حکومت کا ایک سو ستاسی کا نمبر پورا ہوا جو کہ ایک سو چھاسی سے بھی